کون بندہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کو بیٹ پر زیادہ سے زیادہ ٹائم ملے کون بندہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کو ایریکشن زبردست والا آجائے کون بندہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کو ایک بار کے بعد دوبارہ جلدی سے ٹائٹنس مل جائے جلدی سے ایکسائٹمنٹ ہو اور جلدی سے اس کا من دوبارہ سے ویسا کرنے لگے جیسا کہ وہ چاہ رہا تھا دوستو دیکھئے خجور ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی موسم میں استعمال کی جا سکتی ہے آپ جانتے ہیں عرب کنٹریز کے بارے میں عرب ممالک کے اندر سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے کیونکہ وہ ریگستانی ملک ہیں اس کے باوجود وہاں پہ بارہ ماسی یعنی کے سال کے بارہ مہینے تین سو پیسٹھ دن خجور کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا پھل ہے کہ جو کوئی بھی نقصان آپ کو نہیں پہنچاتا آج آپ کو جو میں خجور کھانے کا ایک طریقہ بتاؤں گا تو وہ وہ طریقہ ہے جو بادشاہوں کا طریقہ رہا جو راجاؤں کا شاہی انداز رہا اسی انداز کے ساتھ انہوں نے خجوریں کھائیں تو پھر ان کو بہت زیادہ فائدے ملے کیونکہ کیا ہوتا تھا کہ ان کے پاس کام کرنے کے لیے لوگ اور ٹوٹکے بتانے کے لیے حکیم حکمہ وغیرہ یہ سارے لوگ بہت زیادہ وافر مقدار کے اندر موجود ہوتے تھے تو آپ نے جو ہے نا خجور کا استعمال کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دھیان سے سنیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک خجور لینی ہے اور خجور لینے کے بعد صرف ایک لینی ہے اور آپ نے اس خجور کو بیچ میں سے پھارنا ہے گٹھلی اس کی نکالنی ہے بھونے ہوئے چنے جو ہوتے ہیں پیلے والے وہ چنے کا چھلکہ ہٹا کے جتنے چاہیں آپ بھر سکتے ہیں بھرنے کے بعد جتنے اس میں بھر سکیں اس کے بعد اس کو تھوڑا سا دھاگے سے لپیٹ دیجئے اب آپ نے کیا کرنا ہے یا تو آپ کے پاس ایکسٹرا ورجن آئل آلیو آئل ہونا چاہیے یا پھر دیسی گی ہونا چاہیے اس میں آپ نے فرائی کرنا ہے اس ایک خجور کو اچھی طریقے سے فرائی کر لیں جب یہ اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے تو فرائی ہونے کے بعد اس کا دھاگہ ہٹا دیں اور اسی طریقے سے خجور کی ابھی جو حالت ہے اسی حالت میں خجور کو کھا لیں اور اس کے بعد آپ نے ایک گلاس گنگنا دودھ پینا ہے یہ کام آپ صبح میں کریں انشاءاللہ العزیز جیسا کہ میں نے کہا کہ جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ والی ٹائمنگ ملے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ والا ٹائٹنس ملے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی چیز ملے کہ جس سے آپ اچھی طریقے سے بیٹ پر ریلیشن بنا سکیں تو وہ ساری چیزیں اس ایک نسخے سے آپ کی ہو جائیں گی اس کو استعمال کریے بے ضرر ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے مجھے امید ہیں اس کو آپ کو اچھا لگا ہے آپ اسے ضرور کریں گے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی چلیے اللہ حافظ